السلام علیکم و رحمت اللہ میں ہوں لبلی شروز اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل آل پاکستان لونگ ڈرائیف ایک بار پھر سے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور کیسے ہیں آپ سب ٹھیک ہیں امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے خیر و آفیس سے ہوں گے آج کے اس بلوگ میں میں آپ کو زیارت کروانے جا رہا ہوں حضرت خواجہ نصیر الدین رحمت اللہ علیہ کا مزار ہے یہ آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں اور یہ بابا فرید کے صاحب زادے ہیں جو کہ یہاں کے مقامی لوگوں نے ہمیں بتایا ہے ابھی اندر چلتے ہیں دربار شیف کے اور اندر جا کے ان کی ہسٹری بھی دیکھتے ہیں اور آپ کو مزید بتاتے ہیں بے یہ کن کا مزار ہے اور یہ کن کے صاحب زادے ہیں اندر ہسٹری بھی لکھی ہوگی تو آئیے چلتے ہیں آپ کو اندر دکھاتے ہیں اگر آپ کو یہ ویلوگ پسند آئے تو لائک کریں کومنٹ کریں اور مزید نیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو پرائس کریں تاکہ ہر نیو ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دربار آلیہ حضرت خواجہ نصیر و دین رحمت اللہ علیہ یہ ان کا دربار شیف ہے اور اب یہ آپ کو اندر لے گے چلتے ہیں یہ دیکھیں یہ دربار شیف ہے ماشاءاللہ بہت ہی پیارا اور خوبصورت بنائے ہوئے یہ دیکھ سکتے ہیں چارہ کول لکھے ہیں یہ سیڈ پہ بھی ہے ان اللہ و ملائکت و صلونا علی النبیہ نبی آئیوہ اللہزی نامل صلو علیہ وسلم و تسلیمہ یہ ان کے تخت پہ کچھ لکھا ہوئے یہ دیکھیں یہ ان کا تعارف ہے یہاں پر لکھا ہوا ہے اور جب بھی آپ کسی بھی دربار شیف میں جائیں تو آپ اس چیز کا ضرور خیال رکھا کریں پہلے نمبر پر آپ نے دربار شیف پر جا کر قبر کے اوپر ایسے قبر ہے یہاں پر سجدہ نہیں کرنا کیونکہ یہ بہت اللہ والے لوگ ہیں جو کہ یعنی کہ اس دنیا فانی سے پردہ فرما گئے ہیں اور ہمیں ان کے نقش قدم پہ چلنا چاہیے تاکہ ہم بھی صحیح ہو سکیں اور ہم بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکیں تو جو لوگ آ کر سجدہ کرتے ہیں یا یہاں پر آ کر یعنی کہ وہ ہاتھ اٹھ یہاں مارتے ہیں تو وہ سب غلط کرتے ہیں تو میرا کہنا یہ ہے جب بھی آپ آئیں آ کر آپ نے دائیں ہاتھ پہ یا بائیں ہاتھ پر ایک سیڈ پہ بیٹھ کر آپ نے یعنی کہ فاتحہ بخانی کرنی ہے پہلے دروشی پڑھ لیا کریں اس کے بعد آپ یعنی کہ الحمدللہ شریف پڑھا کریں اس کے بعد آپ یعنی کہ تین دفعہ قلحول اللہ واحد پڑھا کریں اور پھر دروشی پڑھ کے حسال سواب ان کو کر دیا کریں اور اللہ پاک سے دعا کیا کریں بھی اللہ پاک ان کے وسیلے سے ہمیں عطا فرمائے اور یہ اللہ والے لوگ تھے جو کہ اس دنیوے فانی سے پردہ فرما گئے ہیں اور ہم تو ان کی جوتی کے خاک کی برابر نہیں ہیں باقی اب چلتے ہیں جی باہر کی طرف جی تو آج پس ویلوگ میں نے آپ کو حضرت نصیر الدین رحمت اللہ علیہ کے وزار کی بھی زیارت کروا دیا ہے اندر ہسٹری بالکل بھی نہیں لکھی تھی جو کہ میں آپ کو نہیں بتا سکا تو اب مجھے دیں اجازت انشاءاللہ آپ کو نیکس ٹیم کسی اور جگہ اور کسی نیو ویلوگ کے ساتھ ملیں گے تب تک کے لیے اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ